اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے میاں عاصف اور میں آپ کو اپنے چینل میاں عاصف اوفیشل پر ویلکم کہتا ہوں دوستو ہمیشہ کی طرح آج میں ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے یا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا پھر فری لانسر ویب سائٹ جیسے فائیور ہوگی یا اس طرح کی اور ویب سائٹ ہوگی اس کے لیے ایک پروفیشنل لوگو کس طرح تیار کر سکتے ہیں فائیور اور فری لانسر ویب سائٹ پر لوگو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دوستو بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک پروفیشنل لوگو اپنے تیار اپنے کیمپیوٹر پر تیار کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح گھر بیٹھے لوگو تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر چاہیے ہوگا جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر ٹوٹلی فری ہے کسی قسم کے ریجسٹریشن یا کچھ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اس ٹاپک پر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں مگر آج کا سافٹ ویئر بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ہے اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے ہم ایک خوبصورت سا لوگو تیار کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن بروقت مل سکے ویڈیو کو لائک اینڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی سکنز میں اضافہ کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھتے ہیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کسی قسم کا کوئی مشورہ ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں یا پھر مجھے آپ سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں بھی مل جائیں گے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پر جی دوستو ہم نے سوفٹریر ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں مل جائے گا میں اس کو انزپ کر لیتا ہوں فائل کو سیٹ اپ اور اس کو انسٹال کر لیتے ہیں ہم لوگ اگنور فینش یہ دیکھئے ہمارا سوفٹریر انسٹال ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک پیارا سا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کا انٹرفیس ہمارے پاس شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو بائی دیفال ہمیں ٹمپلیٹس وہ شو کر رہے ہیں سوفٹریر کی تو بزنس ٹمپلیٹس ہیں یہ یہ دیکھئے اب ان میں سے کسی بھی ٹمپلیٹ کو سیلیٹ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اپنے مرضی سے اس میں چینجنگ کر کے اپنے مقصد یا ویب سائٹ کے لئے یہ فری لانسر آرڈر کے لئے نیکس ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹمپلیٹس جس کو آپ ایڈٹ کر کے اپنی لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اورگنائزیشن یہ دیکھئے اورگنائزیشن کے لئے ہم یہاں سے لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں فیشن سے ریلیٹڈ بھی ٹمپلیٹس پڑھی ہوئی ہیں آپ اپنی مرضی سے اس میں چینجنگ کر کے ان لوگو کو اپنے مقصد کے لئے اسمال کر سکتے ہیں لیٹر بیسٹ لوگو بھی آپ یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ اپنی مرضی سے ان میں چیننگ کر کے اپنے مقصد کے لئے اسمال کر سکتے ہیں اپنے چینل ویب سائٹ کے لئے یہ دیکھئے فیسٹیول کے لئے فیلحال میں آپ کو اس کا ایک ریویو لے کے دیتا ہوں سوفٹر کا یہ دیکھئے لیف سائٹ پر سب سے اوپر ایک بٹن آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو اس طرح کی اپشن ہمارے پاس آ جائیں گے نیو بلینک پروجیکٹ جس طرح یہ آپ کے پاس اپن ہوا ہوا ہے نیو فرام ٹمپلیٹس جس طرح میں ابھی میں نے آپ کو ٹمپلیٹس کچھ بتائی ہے بزنس کی ٹیکنالوجی کی تو اس طرح وہ ہمارے پاس آ جائے گی لوڈ پروجیکٹ سیو سیو ایز ایکسپورٹ ایمیج جب ہم بنا لیں گے تو اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایز ایمیج ایز ایس وی جی بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سینڈ ایز ایمیل پیج سیٹ اپ اینڈ پرنٹ اینڈ ایکزیکٹ اگر ایکزیکٹ پر کلک کریں گے تو یہ سوفٹر کلوز ہو جائے گا ساتھ میں یہ بھی اپشن اس کے ساتھ کی ہیں نیو پروجیکٹ اوپن سے پرنٹ ڈو انڈو یہ ٹیکس فارمیٹ کے لئے یہ اپشن بنا ہوا ہے یہاں پہ ہم ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں فونڈ چینڈ کر سکتے ہیں سائز چینڈ کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں ٹیلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی تصویر بغیرہ اپنے لوگوں میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ جیسے میں نے پہلے بتایا یہاں سے آپ ڈیزائن کرنے گواز ایمیج کو ایکسپورٹ کر لیں گے فارمیٹ اس کا چینڈ کر لیں گے یہاں پہ شیپ ہے کہ آپ کوئی بھی شیپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ مختلف شیپس ہیں جن کو آپ اپنے لوگوں میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ افیکٹ ہو گئے آپ اپنی مرضی سے افیکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ تو اس کا سرسری جیسا جائزہ ہو گیا اب میں آپ کو ایک ٹمپلیٹس میں سے ایک لوگو ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ان ٹمپلیٹس کو اپنے لوگوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اگزمپل آپ کافی کا یہ دیکھیں آپ اپنے ہوتل ریسٹورانٹ کے لئے یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو میں ایک ٹمپلیٹس کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں میں اپنے چینل کیلئے آپ کو ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا ٹمپلیٹس یہاں پہ ہم ٹیکس ایڈ کر لیتے ہیں ایک نیو اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتے ہیں اور اس کا کلر چین کر لیتے ہیں بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ بلکل ہی شو نہیں ہو رہا ہے یہ دکی ہے اب اس کا پونپ میں چین کر دیتے ہیں اب اپنی مرضی سے اس میں ڈیزائنڈ سیٹ کر سکتے ہیں یہ میں کر دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کو میں نے ایڈٹ کر دیا اب یہ جو تصویر آئیکن لگا ہوا ہے آپ اس کو چین بھی کر سکتے ہیں ایمپورٹ کر کے کوئی تصویر یا لوگو آپ اپنا یہاں پہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہاں سے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر کے کوئی بھی شیپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اب میں اس کو بیگرانڈ میں لے جاتا ہوں یہ دیکھئے آپ اس کو اس طرح میں کر سکتے ہیں ان کا کلر آپ چین کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کلر بھی چین کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی سے چین کر سکتے ہیں یہاں سے ایفیکٹ ہے آپ ایفیکٹ بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کا سٹائل چین کر رہا ہوں یہ دیکھئے مختلف قسم کے اس کے ڈیزائن ہیں آپ ان میں سے اپنے مرضی سے چیننگ کر سکتے ہیں میں زیادہ چیننگ نہیں کرتا لیکن آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح انس کو چین کر سکتے ہیں اب میں اس کو ایزے پکچر ایمیج اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں یہ سائز اس کا بتا رہا ہے یہ اس کی فارمیٹ بتا رہا ہے پی این جی جے پی جی اس ریزولیشن بتا رہا ہے ٹرانس پیرنٹ بیک گراؤنٹ میں ایکسپورٹ کر لیتا ہوں یہ مجھ سے پاس پوچھ رہا ہے کہ کس جگہ پہ اس کو سیو کرنا ہے میں یہاں پہ ون کا نام رکھ رہتا ہوں اس کا نام فائل کا اور سیو پر کلک کر دیتا ہوں منیمائز کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ ہمیں ایکسپورٹ ہو کے ہمارے پاس کس طرح سے آگیا ہے یہ دیکھیں ایمیج شکل کے اندر ہمارے پاس جو لوگو ہے وہ ڈیزائن ہو کے آگیا ہے آپ اس میں اور بھی مزید اچھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ اور شوق اس طرف ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک یہ تو ہو گیا جو ٹمپلیٹ سے میں نے ایڈٹ کر کے دیئے ہیں اب میں آپ کو ایک نیو بلینک پروجیکٹ کے اوپر کام کر کے دکھاتا ہوں اب میں ایک اور ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح ہم ایک لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو ایکسپورٹ کر کے بھی دکھاؤں گا اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیئے ہیں یہاں پہ میں بورڈ کر لیتا ہوں پسویر کو اور اس کو فران پہ لے آتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح بھی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں کوئی ٹیکس ایڈ کر دیتا ہوں اس کو میں بول کر دیتا ہوں اور اس کا فونڈ بھی چین کر دیتا ہوں ہمیں اس کو یہ دیکھیں آپ اس کے بیک گراؤن جو یہ ہے اس کے بیک گراؤن میں بھی چیننگ کر سکتے ہیں لائننگ یہ دیکھیں اس کا سٹائل میں چیننگ کر رہے ہیں کتنے پرسن چیننگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ راؤنڈ راؤنڈ گھوڑ رہا ہے یہاں تک کر لیتا ہوں اب میں اس کو تھوڑا سا سائز بڑھا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا سا کلر چین کر دیتا ہوں آٹڈ کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں اب ایک اور ٹیکس میں آٹڈ کر دیتا ہوں اور اس کا جو اس کو میں لے آتا ہوں یہاں پر اس کا کلر میں چین کر دیتا ہوں اس کو اس کا فائل تھوڑا چھوٹا نہیں ہے اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا نا کلر یہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا اسے لائٹ ہے اور اس کی جو اس کا شیڈ بھی آپ بڑا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں مجھے نہیں ٹھیک لگا مجھے نہیں ٹھیک لگا اس کا جو ہے سٹائل مجھے نہیں ٹھیک لگا اس کا تو کلر میں چین کرنا چاہ رہا ہوں وائٹ کر لیں یہ لیں گے ہمارا لوگوں ای ٹھنگ میرے حساب سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ اپنے مرضے سے اس میں چیننگ کر سکتے ہیں میرا مقصد اس کے جو پارٹس ہیں اس کے جو فیچرز ہیں وہ بتانا تھا کہ شیپ کو اور اس کو تصویر کو اور اس کے ٹیکس کو اور اس کے جو افیکٹ ہیں یہ استعمال کر کے میں نے کیسے ہم اپنی طرف سے بھی ایک لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹمپلیٹس کا تو پرفیشنل ہے یہ ہے وہ وہاں سے بھی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے اگر کوئی ڈیزائن کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں i think یہ ٹھیک ہے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو اب میں اس کو save کر لیتا ہوں desktop select کر لیتا ہوں یہاں پر میں two to select کر لیتا ہوں sorry import مت کرنا چاہے چلے میں اب اس کو export کر لیتا ہوں size ہو گیا format سا یہاں سے ہمیں یہ فائل نیم پہنچ رہا ہے تو میں ویسے ہی فرضی size کو رہنا ہوں یہ لے جی یہ ہم نے اپنی طرف سے ڈیزائن کیا ہے آپ اپنے مرضی سے اس میں changing کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک ایسا software پروائیڈ کرنا تھا جس کے اندر آپ اپنی مرضی سے اپنے چینل ویب سائٹ یا فری لانسر ویب سائٹ کے لیے یا بلوگ کے لیے آپ اپنی مرضی سے ایک لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کے اندر کون سا آئیڈیا آپ کے مائن میں کون سا آئیڈیا چل رہا ہے آپ اس کے مطابق یہاں پہ ایڈنگ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کا نمت بھولے گا دوستو آپ کا ایک لائک ایک شیئر ہماری موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے آپ موٹیویٹ رکھیں گے تو ہم اس طرح انشاءاللہ نیکس ٹام بھی اس طرح کی ڈرسٹنگ اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں